اب جس شخصیت کو میں دعوت اکتاب دینے لگا ہوں ہمارے علاقے کی بہترین شخصیت قاریل قصائد بحر المصائد جناب زاکر سید سغیر عباس آفدینہ بہترین انداز میں محمد و آل محمد کا ذکر کہیں قبلہ قیامت پہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت قلہ ایمان نعرہ حیدری یاک زبان نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیعت دشمنہ دلانت پاک سیداد دشمنہ دلانت ابھی آپ کے سامنے جناب زاکر سید سغیر عباس آفدینہ محمد و آل محمد کا ذکر کریں سلام یا حسین یا صاحب الزمان سلواتکا علیہ وعلا اہل بیعت دشمنہ دلانت وانا سرم و دلیل و آئین حتی تس کے نہ ہو ارزکا تون و تمتیعو فیہا طویلہ علیہ امین یا ربا محمد و آل محمد حق سائب الزمان اونا درکنی فی سبیل اللہ یا کاش فل کر بیان و جہل حسین اکشف کر بی و کر بل مومنینہ والمومنات بے حق اخیق الحسین یا آیا بل محمد و آل محمد سوالِ اجرِ رسالت مواب ہونا ہے سوالِ اجرِ رسالت مواب ہونا ہے عدوِ دین کو ابھی بے نکاب ہونا ہے جیڑا کلمہ پڑھ دائے ادھے پر سوال باقی ہے تے دین دے دشمن نامی تو آڈے میرے سامنے آمنائیں آمنائیں جناب سوالِ اجرِ رسالت مواب ہونا ہے عدوِ دین کو ابھی بے نکاب ہونا ہے علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے ابھی تو باغِ فدق کا حساب ہونا ہے عباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو ابھی تو باغِ فدق کا حساب ہونا ہے عباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے وہی ہر و لے دل علی 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 کرے ذکر و علیہ نے بادا تے پھر دل ہر و لے ساڑھا توڑا علی علی کر دے نا جناب اگر کوئی محسوس نہ فرماوے تے اے جگہ خالی ہے جیڑا آمنہ چاہے انہوں کچھ بھی نہیں آکھیا جان لگاوے تھا آکھ بے سکتے دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے ذکر علی اس میں منانا چاہیے ٹھیک باتے گھر ہوئے مسجد ہوئے امام برگاہ ہوئے گلی بزار چک جیڑی جا مرضی ہوئے ذکر علی ہوئے لیکن دل وچوی ہر و لے علی ہوئے چاہیے دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے ذکر علی اس میں منانا چاہیے توجہ والی بات حاجیوں پہلے کرو عجر رسالت تم ادا کہتے ہیں مکروز کو حج پہ نہ جانا چاہیے اب آدھو شاد رہو زندہ و سلامت رہو کہتے ہیں مکروز کو حج پہ نہ جانا چاہیے جس دل میں شاک علفت حیدر کھلی نہیں اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں اے تا نہیں ہو سکنا نا مولا علین الوہر ہوئے تے بندہ سکون چھوے نا 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 پانی کو بھا لگ سک دیئے ہو بندہ سکون چھوے نہیں جس دل میں شاک علفت حیدر کھلی نہیں اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں ہم کو تو زندگی نے سبق ہے یہی دیا اس زندگی پہ لانت جس میں علی نہیں اب آدھو شاد رہو زندہ و سلامت رہو دلی دعا ہے بانی مجلس پیارے بھائی جان سید کمر شاہ صابدہ اور علامہ سید کاظم شاہ صابدہ انہ دے بیرامہ دہ پتران دہ عزیزو اکارب دہ صادات غیر صادات دہ پرخلو سے تمام مجلس لنگر نظر و نیاز چودہ دہ مالک خالق رحمان رحیم عظیم اللہ اپنے عظیم دربار اچھ مزید عبادت شمار فرما اس مجلس پاک دہ لنگر نظر و نیاز دہ ثواب تھوڑی جی گین دے و بھائی جان تاکہ پچھو آواز چھک لوے اس مجلس پاک دہ لنگر نظر و نیاز دہ ثواب بانیئے مجلس دے جتنے مرہومین چلے گئے اس کائنات دے جتنے علی ان ولی اللہ پڑھن والے چلے گئے نونا دی رون پہنچے مولا درجات مزید بلاند فرماوے حاضرین مجلس جڑے نہیں آسکے علی ان ولی اللہ پڑھن والے جڑی جاتے ہندلی دعا ہے ذکر عظیم دے صدقے ہر ازادار نو دنیاوی دکھ تکلیفاں پرشانیاں مصیبتاں توں محفوظ فرماوے شین شاہ زمانہ دا ہونے ظہور فرماوے سانو توانو مزید مارفت محمد و آل محمد اطا فرماوے بار بار چودہ دا آلیہ سین دا زوار بڑھاوے دعاوان دی قبولیت واسطے اچھی سلوات ربائی میری یاد ہے میرے آج کسیدے دا انوانے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعالکم علیہ اجرن اللہ المودت فی القربہ وی محمد و آل محمد نے جتنا دین توانو دیتے ہیں دے بدلے سرکار فرمایے میں انو کوئی شائع نہیں چاہی دی میرے اقربان المودت گیتی جاؤ ایک قرآن دا فیصلے بس اسے زمن اچ میں قصیدہ پڑھنے ہیں انشاءاللہ زندگی باقی تے ملقاتاں باقی انشاءاللہ جاند شریف میتوار علاقے ویچ اس دفعہ اشرہ محورم چار تو پانچ انشاءاللہ بشرت زندگی حاضری نوکری باوہ سید سجاد شاہ صاحب کول تے حسین بادشاہ دی مجلس اعزا انشاءاللہ اکری اسی بشرت زندگی جو سائین منظور ہویا وہ دے مطابق عجرِ رسالت اے ہے قصیدہ دا عنوان پڑھئے جناب قصیدہ تم میری رسالت کا یوں عجرِ ادا کرنا اے پاک نبی نے امتنو حکم دیتا ہے ہون ادھا مجمع اس پاسے تے ادھا مجمع اس پاسے تے میں دعا پاسے کوشش کر سائین صاف نال دیکھا تے تُو سائین صاف نال سنے ضرور تم میری رسالت کا یوں عجرِ ادا کرنا قرآن کی طرح میری اطرت کا حیاء کرنا عباد و شاد روزندہ و سلامت رو قرآن کی طرح میری اطرت کا حیاء کرنا تم اپنی عبادت میں جب ذکر میرا کرنا پھر تم پہ یہ واجب ہے حیدر کی سنا کرنا اے وی کم میں اپو کر لے ساں شاہ جی آمن کیڑا نعرہ حیدری نعرہ حیدری ختم قرآن حیدری عباد و شاد روزندہ و سلامت رو لو جناب یا علی سانو ایسا حادی رہبر رانما اللہ نے عطا فرمائن بھئی کس ہے گلی کوچے بازارچ نا چاویے شرمندگی محسوس نہیں ہوں دی انجھے یہ نا جناب گھر ویچے بازارچے جیڑی جاتے مرضی مولا لیدہ نا چا شرمندگی نہیں ہوڑ لئی خمدہ میدان مرضی جزدان جناب سلمان محمدی نگران ممبر پلان پاک نبی دا اعلان بیٹھے ہو چلے گئے ہو ابتدائے مجلسے پاک نبی دا اعلان تے سامنے حاجیاں دا توفان تکمیلِ اسلام ساڑھے تریک گھنٹے تائیں گرمی دے زورچ سرکار دو عالم نے مولا علی دے فضائل پڑے انجھے یہ بابا جی ساڑھے تریک گھنٹے تائیں اون ساڑھے تریک گھنٹے دی گالز آکر ایک منٹ اچتہ نہیں نہ کر سکتا تے میں بالکل ہیڈ لائنز او گدیر دیا جناب دے حوالے کر کے تے میں شیر پڑھنے تے دیکھنے کیڑا بندہ ذکرِ علی اچھے خوش ہوندائے شیر ملادہ ہو حاجیاں دا توفان تکمیلِ اسلام او پاک نبی فرمایا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا جس جس بندے دے پتر دا میں مولا اسس بندے دے پتر دائے علی مولا ہے حاجی قریب آئے سوال کیتا تے جواب اج پاک نبی فرمایا جسے خمپے دکھایا ہے اور مولا بنایا ہے اعلان علی سن کر اعلان علی سن کر گر دل میں پڑے تھنڈکے بس ماں کو دعا کرنا گر دل میں جلن ہو تو والد کا پتا کرنا اعلان علی اوہو کر دل میں جلن ہو تو والد کا پتا کرنا ہے زاکر اپنے کولوں تے نہیں نا دا پاک نبی فرمائے مولا لینو حلالی منسی ہنجے یہ جناب لو جی زاکری دی دنیا دا ایک بہترین نام جناب کلب اباس علوی صاحب اے بڑے پیارے کسیدے پڑھ سن تے پھکا ممی نہیں پڑھنا ٹھیکے جناب انہا دا اپنا کاس ہے میرا اپنے ہر زاکر دا اپنا اپنا کاس ہے مجی اپنی اپنی مینہ تے ہنجے یہ نا جناب وہ ساڑھے ایک بھائی گزرین شہید امجد صابری تے ہونا بڑی دعا منگیے جب وقت نظا آئے دیدار عطا کرنا ساڑھی دعائے دیدار ہووے پر اس دیدار واسطے پاک نبی نے کوئی شرط نہ رکھیا اوہ میں پہلے موجود ہوں ربائی وچی توانوں گال میں داست دیتی ہے شہ صاحب دیدار ہونا چاہی دائے لیکن پاک نبی نے ایک الیگیشن لگائی ہے دیدار واسطے کوئی شرائط رکھی کوئی ایس او پی ہے دیدار واسطے سمجھ گئے ہو گال پاک کاندے دیدار واسطے کوئی ایس او پی ہے اس ایس او پی تے عمل ضروری ہے جان دے ہو نا ایس او پی پاک نبی نے کیا فرمائے آؤ کے بلا بسم اللہ پاک نبی نے کیا فرمائے میں قبر اچافسان مگر شرط کیا ہے میں قبر ہندیری میں آؤں گا زیابان کر پر پہلے کرو وعدہ پر پہلے کرو وعدہ مجلس بھی کیا کرنا ماتم بھی بپا کرنا میری بیٹی کے دشمن پر لانت بھی کیا کرنا او کیسر بھائی نے ایک فرمائش کیتی ہے تے میں او ایک شیر پڑ کے تے مومن کوئی بھی فرمائش کرے تے زاکر کار سکدا ہوئے تے موڑنی نہیں چھائی دی تے حسین باد شادی ازمدہ اکد شیر بڑا پرانا قصیدہ از کلمانی سے سرائی کی شاہرِ آل عمران خادم حسین ناسوی مولہ درجات بلند فرماوے اونا دی کلم دا لکھاویا قصیدہ او میں جلدی نہ لپاڑ کے تے میرے تو بہتر پڑن والے بھائی موجود ہیں تے انہ دے حوالے ممبر کرنا تھوڑا جا میں ذکرِ مصاحب کر کے ایک سلوات باجمات سرزمینِ عرب آئی ممبر پاک آئی مسجدِ نبیوی آئی تے پاک نبی دی جھولی حسین بادشاہ تشریف فرما سامنے کلمہ کو جمعے پاک نبی دے منتہ دار آئے سائینِ حسین بادشاہ دی شانج کسیدہ پڑے او میں جلدی نہ لیں تہائی جلدی نہ لیں زیادہ دیر بٹھاوا نا تے میں کسیدہ دا ایک دو شیر پڑ کے او دے بہتر آمینل پڑی ہے سائین فرمایا میرا اے نواسہ میں نو میرا اے نواسہ میں نو کیسے رے جلدی آ جاؤں میرا اے نواسہ میں نو زندگی تُم پیارہ ہے داروں مدار میرا ایندے اتصارا ہے میرا اے نواسہ میں نو میرا اے نواسہ میں نو زندگی تُو پیارا ہے دار و مدار میرا این دے اتسارا ہے میرا ہے نواسہ میں نوں سائی فرمایا اہلِ مدینہ اے تو آنو میں ساری جتنی شریعت دیتی ہے نا تے تُو سامنے اے منو میں صادق ویاں امین ویاں تے تو آڈا نبی ویاں تے میں محمد پہ آدھا حسین کتنی عظمت نمالک کے شیر ملادہ ہو تائیتا حسین میرا دنیا دہا دی ہے کرداری دا میری قوم دی آزادی ہے اہوہو میں فالتو بات ممبر تے نہیں کردہ باس مجلس پڑدہ تے منت کردہ اگر میں صحیح پڑا تے سوڑا پڑا تے تسی اپنی ڈیوٹی کرنی ہے بانی دیا پڑی ہے زاک کر دیا پڑی ہے تو آڈیا پڑی ہے تائیتا حسین میرا دنیا دہا دی ہے کرداری دا میری قوم دی آزادی ہے جگ جگ جیوے میرا جگ جگ جیوے میرا جگ جگ جیوے میرا اک کوئے سہارا ہے دارو مدار میرا ہیندے اتے سہارا ہے ہیندے اتے سہارا ہے وقت بھی بچاماں تے توانو سیر سناوا سائیں فرمایا ہو اہل مدینہ بہتر عبادتا توں دیکھنا حسین دا اوہو علامہ صاحب تشریف فرما تے کج مستحب ایسین جنا فرائض تو زیادہ ثواب رکھ دین علامہ صاحب کو پچھے پانچ نمازہ فرزن ٹھیک ہے جناب تے شب جڑی رات والی نماز ہیں نماز شب وہ زیادہ ثواب رکھ دیئے انہاں پنجاتوں یہ علامہ صاحب کو پچھے اس اتنی بے شمار مستحب عمل جیڑے افضل نماز توں افضل عبادت توں زیادہ ثواب رکھے سائیں جان دیتا ہے حسین امین نیمانہ من الحسین سائیں فرمایا ہو اہل مدینہ میں محمد بیادہ ہر شاہ بھول جائے ایک گال میری یاد رکھے سائیں فرمایا بہتر عبادتاں توں دیکھنا حسین دا باعث دنیا تے میرے سکھ چین دا موسا وانگو میرے اگگو موسا وانگو میرے اگگو موسا وانگو میرے اگگو تور دا نظارہ ہے دارو مدار میرا اندے اتسارہ ہے اندے اتسارہ ہے میرا ہے نوازہ کیوں کھاڑ گیا ہے کیوں کھاڑ گیا ہے اوہ دروازے تے ہو بڑھے گربت دی تصویر اوہ جیڑا زخم لگئی پیشانی وچرت تصاف کری ہمشیر سارے دیندر ٹھکاویا حسین جنا رومنا ہوندے انہاں واسطے لفظے حسین ہی کافی ہے میں لازمی ایک وی منٹ مسائب پڑھاتے پھر تورو سین سارے دیندر ٹھکاویا حسین لاشا چاچا کے مکاویا حسین بھراما مویا حسین پترامویا حسین میں مانا مویا حسین جوانا مویا حسین ماتمیوں تھے مکانیوں ڈیگر تو تھوڑا جیا پہلے بھیڑ دے خیمہ دے باہر حضرت شبیرہ کڑن اگر تو پنڑ آئے تے روڑ آئے ہو نہیں سنگدہ مکانی آوے تے خالی جاوے نہیں نہیں ہو نہیں سنگدہ اے ڈازخمی حسین آئی ماتمیوں تھے مکانیوں سجیدی ہوا کبے پہ گلدی آئی کبے دی ہوا سجی پہ گلدی آئی اگر کوئی سامنے تو حضرت شبیرہ نو دیکھے آ پیشلا بندہ نظر دا آئی شبیر دی حالت کےڑی آئی جڑے بھیڑ دے خیمہ دے دروازے دے باہر آئے سجیدیاں زلفان کبے آئین کبے دیاں سجیدیاں ساروچ نو نو زکھم آئین جڑی جاتے تلوار دا زکھمہ اسے جاتے نیزے دا زکھمہ جڑے جاتے نیزے دا زکھمہ اسے جاتے تیر دا زکھمہ پنڈنائیں تھے خالی جولی نہ ویسے مکانیوں تھے ماتمیوں اے دا زکھمی حسین متھے ترائے پھلہ تیر ناک مبارک شہید عبرو کٹے ہوئے دندان مبارک شہید خیمے دے بائرہ کے شبیر فرمائے انما جرید اللہ علی جزہ با انکم الرجسہ جو علیہ سین سنے وقت ویا میں زیادہ دیر پڑا ہکوین کر کے ممبر بھائی دے حوالے پھیا کرے مکانیوں تھے ماتمیوں اے دا زکھمہ پہاڑ دو پانیاں ممبر بھائی دے حکات براد زکھمی سارتے رکھے حکات اون جاتے رکھے جتا لیے سگردہ خون لگایا بی بی یاد یہ کیوں کھاڑ گیا ہے گروازے تھے وہ بڑھے غربت دی تصویر جیڑا زکھم لگئی پہ شانی وچ رات صاف کری ہمشی بی بی یاد یہ جیڑے کروٹ گئے نی تان نازک وچ وہ کڑے واگن بیڑ تو تیرے آج ہاتھ آزادن بیڑی دے کل ہو ونجنے نی میں نو کرا آج ہاتھ آزادن بیڑی دے کل ہو ونجنے نی لہن دے ڈھل لائی چار ہزار تیر کمان کھڑ کیے تو رنے تے اس واسطے ایک وین میں اہور کرے نا کہیں پاسو تیر آگیا کہیں پاسو پتھر مارو مارو دیا وادائی ہکے وان بچا ون والا نو لاکھ مریندہ پیا مکانیوں تے ماتمیوں ہی دو چار سالہ دی دی تُریئے اس پاسو کاتل تُریئے کاتل کو رستہ مل دا گئے دی فوج آچ رہے کے وطوی حسین دے کول پہلے آگئی ظالم جتھے ظالم آدھے حسین دی کو تو ٹور سے یا میں ٹورا جدہ ٹورندنا سیدہ دے میں انہیں پتھر مرائی بیٹھائی بان برباد وچالے آگیا ہائی جہنے روب کنوہن ماما پتھر سما سیدہ دے ظلم کرے سی تے اپ نہیں کرنی مانے بیو مظلوم دی گالے سیدہ دے سکینہ او مرد تہا تے کون کت دفنے سا ٹور وانج فضا دے نہ سیدہ دے اسگر کو او کھا دفن کی تے او شمر وڈہ ظالم اللہ علانت اللہ اللہ لکوم الظالمین سیدہ دے